حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی کا اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دوستوں سے صلح رحمی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراق کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلح رحمی کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور جب وہ اس سے فارغ ہوا تو رحم کھڑا ہو گیا اور اس نے رحمان کی کمر پکڑ لی اس پر رحمان نے فرمایا ہٹ جا اس رحمان نے عرض کیا یہ مقام اس کا ہے جو تیرے ساتھ پتہ رحمی سے پناہ طلب کرتا ہے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق قیم رکھوں جو تجھ سے تعلق قیم رکھے اور جو تجھ سے تعلق توڑ دے میں اس سے تعلق توڑ دوں رحم نے عرض کیا رب جی کیوں نہیں میں راضی ہوں فرمایا یہ میں نے جو کہا ایسے ہی ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے مشتق ہے اللہ نے فرمایا جس نے تجھ سے تعلق قیم کیا میں اس سے تعلق قیم کروں گا اور جس نے تجھ سے تعلق توڑا میں اس سے تعلق توڑ دوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عرش کے ساتھ معلق ہے وہ عرض کرتا ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ رحمی کے بدلے میں صلی اللہ رحمی کرنے والا صلی اللہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلی اللہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلی اللہ رحمی کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہے میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بد سلوکی کرتے ہیں میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بیان درست ہے تو پھر تم ان کے موں میں گرم راک ڈال رہے ہو جب تک تم اس روشن پر قیم رہو گے تو ان کے خلاف اللہ کی طرف سے تمہیں مدد پہنچتی رہے گی حضرت سبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے حسن سلوک سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے بے شک آدمی گناہ کے ارتکاب کے وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں کررات سنی تو میں نے کہا یہ کون کررات کر رہا ہے انہوں نے کہا حارسہ بن نومان حسن سلوک کی یہی جزا ہوتی ہے حسن سلوک کی جزا ایسی ہی ہوتی ہے اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والے تھے بے کی نے اسے شعیب العیمان میں روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے میں جنت میں داخل ہوا کی بجائے میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا کے الفاظ ہیں